خبر شامل کرتے ہیں لڑکانہ ڈوکری سے جہاں شہری نے سیب کو وابڈا ایس ڈیو اکتار حسین سوہو کے قلاب اتجاج کرتے ہوئے روڈ کو بلاگ کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ ایس ڈیو اکتار حسین سوہو کی وجہ سے وابڈا ڈوکری پستی کا شکار ہے ان کی ناہلی کی وجہ سے شہر اور پس کردائی گاؤں کے کئی ٹرانسفارمر جل کر راک ہو چکے ہیں اباسی ملہ نادرہ ملہ گاؤں بٹڑا گاؤں کارانی اور دیگر گاؤں کے لاتادات ٹرانسفارمر ہیوی لوڈ کی وجہ سے راک ہو چکے ہیں ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرنے کے لوگوں سے پیسے بھی لیے گئے مگر کوئی حل نہ نکلا شہریوں نے ایس ڈیو وابڈا ڈوکری کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے ٹہروں کو آگ لگا کر روڈ کو بلاگ کر دیا جس کی وجہ سے کراچی ہیدرباز سکھر کی ٹریفک بلاگ ہو گئی شہریوں نے مطالبہ کے ایس ڈیو کو ہٹا کر نئے ایس ڈیو تحینات کی جائے اور ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرنے کے حکمات جاری کے جائیں بے صورت دیگر اتجاج کا دہرہ کار وسیع کیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے جان نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے روڈ جوزرز میں سیفٹی ہیلمٹ اور سائیڈ ویو میرر تقسیم کیے گئے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تارک امانت سے جی تارک اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹروے پولیس خالد محمود کے حکامات کے پیچے نظر ڈی آئی جی این فائیو نارت زون اشفاق احمد کی ہدایات کے مطابق سیکٹر کمانڈر نارتری ایس ایس پی محمد ندیم کی سربرائی میں گوجنامالہ سیکٹر میں موٹر سیکلز والوں کو ہلمنٹ اور تراف کے شیچے تقسیم کیے گئے موقع پر ڈی آئی س پی لائن ہیڈکوارٹر محمد عمران یوسف زئی ڈی آئی س پی محمد اشفاق کلیر بھی مجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ ہلمنٹ تقسیم کرنے کا مقصد لوگوں میں سیفٹی ہلمنٹ کی امیت کو جاگر کرنا اور ہائی وی پر سفر کرنے والوں کو سیفٹی کی ہر صورت مقدم رکھنا ہے بہت شکریہ تارے کمانت ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے گا ریکس اپ راجکٹ آف رانہ عمر گرپ آف سرسز